بلال حسن آزر اس وقت کرونا بارے سے متاثر افراد کی تقریباً تعداد پانچ ہزار چار سو اٹھٹر ہو گئی ہے اور تقریباً پچپن افراد جو ہے وہ اپنی جان سے چلے گئے سندھ میں تقریباً ایک ہزار چار سو باوہن ہے پنجاب میں دو ہزار چھ سو چھپن ہے اور کیپی کیم میں سات سو چوالیس ہیں بلچستان میں دو سو اکتیس ہیں گلگل بلدستان میں دو سو چوبیس اسلامات میں ایک سو اکتیس اور آزاد کشمی میں چالیس افراد کرونا کا شکار ہیں کراچی میں چوبیس گھنٹے کے دوران قرآنہ کے مزید ایک تالیس کیسز رپورٹ ہوئے اور تعداد تقریباً نوست سو سیتیس تک جاپ پہنچ گئی ہے تو لہٰذا قرآنہ کی جو اپنی جو وار ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس میں تیزی آتی چلی جا رہی ہے اسی سلطحال میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً تمام کی تمام جو معیشت ہیں تگارت ہیں سنتکار ہیں تمام کے تمام جو اس سلطحال سے پریشان ہیں کیونکہ تمام کاروبار کی بندش کی باعث جو ہے ملک کی جو سلطحال ہے معاشی وہ انتہار سے زیادہ جو ہے وہ اس کا گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے جبکہ ورلڈ بینگ نے آئی ایم ایف نے بھی جو ہے پاکستان کی تقریباً اس کرونا وائرس کے بعد جو انہوں نے جی ڈی پی گروت بتائی ہے وہ تقریباً بتائی ہے کہ ایک آشاریہ تین فیصد کے قریب ہو جائے گی جو کہ میرا اپنا ذاتی رہا ہے کہ انیس سو باونی سوی کے بعد یہ اتنی کم سطح پر ہمارا جی ڈی پی گروت جائے گا اب جی ڈی پی گروت اگر گیا نیچے تو اتنی قیمتی طور پر جب اس کرونا وائرس کے بعد معیشت کی بھالی کا سلسلہ شروع ہوگا تو اتنی جلدی ریکاوری نہیں ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کرونا وائرس کے وجہ سے لوگ ڈان ہے اور اس لوگ ڈان میں لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں سنت تجارت تمام چیزیں بند ہیں لیکن سوالی پیدا ہوتا ہے کہ جناب کہ جب حکومت دو ہفتے کی مزید لوگ ڈان میں اضافے کی نویت سنا رہی ہے تو اس درمیان تجارت سنت معیشت کا کیا ہوگا اور عوام کیا اس سے خوش ہیں یقینی طور پر ایک جانب کرونا وائرس کی موت کی صورتحال لہاق ہے تو دوسری جانب بھوک افلاس ہے اسی چیز کو دیکھنے کے لیے آج درحقیقت کہ اس کے پس منظر کیا ہوگا آج ہم نے اس پرگرام کو سجایا ہے سب سے پہلے اس پرگرام کو آگے بنانے سے پہلے میں آپ کو اپنے مہمانوں سے تعریف کرواتا چنوں میرے پہلے مہمان ہے شیخ حبیب صاحب جو کہ ہے چیئرمن کراچی سنتاجر اتحاد تینکیو سر اس برے آلات میں بھی آج ہم تشیف لے کر آئے میرے دوسرے مہمان ہے شیخ تحسین صاحب جو کہ صدر ہے اور پاکستان سویرس ان بیکس ایسسیشن اس کے علاوہ تعریف تھے ان کا بہت سار ہے کہ یہ فیڈل بیریا ایسسیشن آف ٹیڈ انڈرسٹنگ یہ بھی صدر رہ چکے ہیں اس کے علاوہ مختلف کراچی چیمبر اف کومیورس کے مختلف کمیوٹیوں میں یہ میبرز بھی ہیں آپ دونوں حضرات بہت شکریہ کہ یہاں تشیف لے کر آئے نہ سے اس پرگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن پہلے دیکھتے ہیں ایک چھوڑی سو رپورٹ اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں یہ نزدیک ہے ہم تھوڑا سا رپورٹ بھی دکھائیں گے اس رپورٹ میں ہم آپ کو تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ تو بہنگی سلسلہ صرف اتنا ہے کہ تاجر سب سے زیادہ پریشان ہے کہ اپنے معیشت اور اپنی تجارت کی حوالے سے اور کیا سلطحال ہوگی آئندہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے لیکن یہاں پہ میں آپ کا پہلے بتایا کہ ایک چھوڑی سو رپورٹ دیکھتے ہیں اور رپورٹ گوہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کرونا وارث کی تباہکاریوں نے عالمی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے آئی ایم ایف سمیت تمام مالیاتی ادارے جی ٹی پی گروت میں تھوکات سے زیادہ کم ہونے کی نویت سنا رہے ہیں جبکہ ورلڈ بیک نے کرونا وارث کی وجہ سے معیشت کو ہلا دینے کی بات کی ہے بجٹ خسارے میں اضافہ ڈالر کے نقھ بڑھنے اور مہنگائی میں ہوش ربہ اضافے کی پیشنگوئی کی ہے انیس سو باون اسوی کے بعد شرح نمو پہلی بار منفی ایک اشارہ تین فیصد تک جبکہ مہنگائی گیارہ اشارہ آٹھ فیصد تک رہے گی بیرر ملک مقیم پاکستانیوں کی جانے سے بھیجوائے جاننی والی رقوم اور سرمایہ کاری و برامدات میں کم ہی ہوگی موجودہ صورتحال میں جبکہ لوگ ڈالر کی وجہ سے تمام سنتیں اور کاروبار بند ہیں معاشی اور سنتی سرگرمیوں کے بند ہونے کی وجہ سے محصولات میں نمائی کم ہی ہوگی وہ کی حکومت پاکستان کی جانے سے تاجروں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اسٹیٹ بینک نے ری فاننس کی اسکیم کا اعلان کیا ہے جس کے تحت بیٹس کڑو روپے تک کے قرضے چار سے پانچ فیصد شرح سود پہ حاصل کی جا سکیں گے جس کی واپسی کی مدد دو برس ہوگی اور چھ ماہ کی ریایتی مدد بھی شامل ہوگی تاکہ تاجر و سنتکار اپنے ملازمین کو نوکلی سے فارغ نہ کریں وفائی کا سبائی حکومتیں ملک میں لوگ ڈالن کی مدد کو مزید دو ہفتے بڑھانے پر متفق نظر آ رہی ہیں لیکن عوام کس طرح اس کو برداشت کریں گے تاجر و سنتکار ری فائننس پر ملاجولہ رد عمل دے رہے ہیں لیکن سبھی اس بات تو متفق ہیں کہ شرح سود صفر ہونی چاہیے تاجر و سنتکار حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ سنتکو بحال کیا جائے تمام ضروری احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے ساتھ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں طلب و رسط کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں ایک جانب عوام لاکڈرون کی وجہ سے گھروں میں محدود ہو کر رہے ہیں تو دوسری جانے بھوک نے پریشان کیا ہوا ہے کریں تو کیا کریں بلکیم اگر ناظرین پرام درخواست میں دوبارہ حاضر ہیں ہم شکریہ کے ساتھ رہنے کا اس ریپورٹ میں ہم نے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کیے کہ اس وقت مجموعی صورتحال کیا ہے عوام کیا سوچ رہے ہیں تاجر و سنتکار کیا سوچ رہے ہیں تو ہم گفتکو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے میرے خالق شیخ عمیم صاحب صاحب ہم گفتکو کا آغاز کرتے ہیں شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ اسمیز چھوٹے درمیانی تاجر جتنے بھی ہیں ان کی مفادات کا زیادہ خیال کرتے ہیں اور تکیمہ کراچے و سنتکے تمام تاجر جواب سے رابطیں بھی رہتے ہیں کیا صورتحال حضرت صورتحال حضرت تو آپ کے سامنے موجود ہے میڈیا سے کچھ ہی چھپی نہیں ہے لیکن بہت ساری حقیقتہ آپ جانتے ہوں گے بلکل بات یہ ہے کہ اس وقت تاجر ہمارا جو ہے دیکھیں پچھلے مہینے کی تنخواہ ہم نے بڑی مشکلوں سے اپنی تاجر بنا دی گئے لوگوں کو جو ہمارے پاس ملازمین تھے ان کو ہم نے دی یہ واحد تاجر بنا دی ہے پورے پاکستان کے اندر جس نے لوگوں کو نوکریوں سے فارق نہیں کیا ورنہ آپ یہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کراچی سے لے کے پورے پاکستان کے اس سے کے اندر کوئی فیکٹری سے فارق کر رہا ہے کوئی آفیسی سے فارق کر رہا ہے کوئی تری سٹار ہوتل سے فارق کر رہا ہے کوئی دوسرے دھابے سے فارق کر رہے ہیں تو لوگوں کو یعنی کہ بے روزگار کر رہے ہیں تو آلیڈی بے روزگاری بڑھ رہی ہے تو ہمیں یہ خشیہ ہے خدا نہ خاصہ بے روزگار کے آل کے اندر کوئی کرپشن نہ شروع ہو جائے پلس اس کے علاوہ جو چھوٹا تاجر تھا وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے کرپشن سے کیا مرد؟ کرپشن سے مرادی تنگ آمد تو جنگ آمد تو خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے ایسے کوئی مسائل نہ پہد ہو جائے ہمیں اب اس چیز کا خطرہ ہے تو ہم ہی سمجھتے ہیں کہ جتنا لوگڈرون کے مطابق سن میں سب سے پہلے پورے پاکستان میں اگر کسی نے کام کیا تو سن گورنمنٹ نے کام کیا سب سے پہلے لوگوں نے مقصد ہے کہ سن کے اندر اس چیز کو متعارف کریا ہے میں محتضر باپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور سیم ساکوہ بھی شکریہ ادا کروں گا اس بات پہ کہ کرونا کے حوالے سے آغائی مہم سن نے بہت پہلی ملکہ اتدا کی اور کراچی کی تاجر برادرین اور سن کی تاجر برادرین نے بھرپور اپنا کردار ادا کیا اور تعاون کیا کہ لوگڈرون کے اندر ہم بالکل بلا اس پہ چلے گئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگڈرون ایک ایسی چیز ہے کہ نہ وہ امیر کو دیکھ رہی ہے نہ غریق کو دیکھ رہی ہے اور دنیا کے دوسرے موالک میں جو دیکھ رہے ہیں تو اس سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم پاکستان میں کسی ارطا کے محفوظ ہیں کراچی میں جو سی ایم صاحب نے اپنے اقدام اٹھائیں وہ چودہ تک کا انہوں نے کہا تھا کراچی انہوں نے پورے سندھ کی بات پورے سندھ کے اندر لیکن اب مسئلہ یہ کہ آج دو دن سے آپ یہ دیکھیں کہ کرونا کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اب ہم تاجروں کی تفریش بڑھتی جا رہی ہے کہ آیا اب ہم کہا جائیں گے ہمارا جو سفید پوچھ طبقہ ہے اس کا کیا ہوگا چھوٹا تاجر بلکل مفلیسی بھی آ چکا ہے وہی کہتا ہے کہ شیخ صاحب اگر یہ دکانیں نہیں کھلی تو ہم اس سب میں کھڑے ہو جائیں گے ہم دینے والے تھے ہم لینے والی سب میں کھڑے ہو جائیں گے تو ابھی کی جو شروط حال ہے کہ کوئی جو ضروری جس میں کہ کھانے پینے کی چیزیں ان کی تو دکانیں کھلی ہیں آپ لوگوں کی جو دکانیں اب باقی جو دکانیں جیسے لیکے موبائل مارکیٹ ہے الیکٹرونک مارکیٹ ہے کپڑے کی مارکیٹ ہے یہ تو بند پڑی ہوئی ہیں تو ان میں کیسے میرا تو الیکٹرونکا بیزیس ہے لیکن میں ریپریزنٹ تقریم تقریم تمام چیزوں کو کرتا ہوں ٹیکس ٹائز کو بھی کرتا ہوں دوسری ایڈبوں کو بھی کرتا ہوں شیوز کو جولری کاسپیڈک یہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ سے یہ ہے کہ ابھی چار روز پہلے میں سی ایم صاحب سے میں نے ملاقات کی ملاقات کی دی سی ایم آس کے اندر اور ہم نے ان کو اپنی گزارجات پیش کی کہ ہم چھے تاریخوں پورا سندھ کھولنے جا رہے ہیں اور ہم نے چھے تاریخ کا اعلان گید ہے چھے اپریل کا تو اس میں ہماری جب سی ایم صاحب سے ہماری ملاقات تھی تو اس میں ہماری میرے تمام عددار بھی موجود تھے چیمبر کے کراچی چیمبر کے کاسپیڈرہ ستیلی صاحب بھی موجود تھے اور اس کے اندر میاں زائی صاحب بھی موجود تھے تو پھر ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے چھوٹا تاجر مر رہا ہے لیکن ان کے لئے کچھ ایسا کام کر دیں کہ ہمیں امداد نہیں چاہیے ہمیں امداد نہیں چاہیے امداد آپ جو غریبوں کو بارہ ہزار روپے دینے کی بات کر رہے ہیں وہ آپ اپنا کام جاری اور ساری رکھیں بڑی خوشی کی بات ہے سی ایم صاحب نے کہا کہ اگر بارہ ہزار کی اگر آپ کو کسی کو دلوان ہے یا آپ کے کوئی لوڈ آ رہے ہیں یا آپ کو غریب آدمی ہے تو ہم ان کو بارہ ہزار روپے کی وہ ہم دینے کیلئے تیار ہے پیکج امرہ جی آپ ہمیں پیکج نہ دیں چھوٹے تاجروں کو پیکج دیں بلا بیک سوٹ کے اگر کوئی ایسا پیکج دیں جس پہ ہمیں سوٹ نہ دینا پڑے اور ہمارے تاجر جو ہے اس کام کو جاری اور ساری رکھ سکے اور لوگوں کو فارق بنا کر سکے تو سلیم آنڈوالا صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ کو پتا ہے وہ فائنس کے مسئلے کو بہت زیادہ بہتر سمجھتے مازم وزارت تو انہوں نے پھر سی ایم صاحب سے کہا کہ جو شیخ وی صاحب بات کر رہے ہیں ان کی بات میں یہ کام ہو سکتا ہے تو اس پہ میاں زائد نے بھی کہا اور کازم صاحب تلی صاحب کو بھی شکریادہ کروں گا انہوں نے بھی سی ایم صاحب کو کہا کہ شیخ صاحب جو بات کر رہے ہی صحیح ہے انہیں چھوٹے تاجروں کو اس طرح کے کرسے دیجئے جائیں جو بلا سوت ہو آپ تو اسٹیٹ بینک نے کر دیا نا اسٹیٹ بینک نے جو کیا ہے وہ دوسرا ہے وہ پرائی بنسٹرہ پاکستان نے جو اعلان کیا ہے وہ چاروں پانچ پرسنٹ کے اندر وہ چھوٹے سنتکاروں کو اس کے اندر تاجروں کی وضاحت نہیں آئی ہے میں نے کہا سر آپ کے پرمان کے دریمے میں نے آپ کو دیا ہے میں نے کہ اس کے اندر یہ چیز کے وضاحت نہیں گی چلیں ہم سمجھتے ہیں لیکن ہم اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے چار پرسنٹ کی شرح رکھی ہے انہیں ابھی یہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ابھی بھی لوگ ڈون کے اندر پرسے میں پورے پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ صفر ہونا چاہیے بلکس صفر ہونا چاہیے پلس اس کے علاوہ سی ایم صاحب کو چاہیے کہ کم از کم ایک سال تو ریلیف دیدے دے دے چھے باقی بجے ایک سال ریلیف دے دے کہ ایک سال تک اس کو صفر کر دے اور چھوٹا جو اندرسٹریز ہے ایک سال کے بعد وہ اس پر مارک اپ کر دیں اس کے بعد چار پرسنٹ کو لگانا چاہتے ہیں مدرکہ دو سال کا ٹائم ہے چھے مہینے کے انہوں نے مدرکہ ریایتی مدد دی ہے مدرکہ آپ کہتے ہیں ایک سال تک بلکل جو ہے وہ بلکس صفر کر دے کرونا کے دیکھیں جو حسرات ہیں مہیشہ پہ کب تک چلیں گے یہ کچھ نہیں کہا جاتا کچھ نہیں کہا جاتا اچھا دیکھیں تاجیروں کا جو سیزن ہوتا ہے وہ یہ چار ماہ کا ہوتا ہے جیسے میرا الیکٹرونی کا بزنس ہے تو میں الیکٹرونی کا بزنس میں بہتر سمجھتا ہوں اسی طرح کپڑا ہے ٹیکسٹائل ہے جولری ہے کاسمیڈی ہے یہ تمام چیزیں جو ہے اسی سے ریلیٹیو ہے کہ اس چار مہینے کے اندر سارا پورے سال کا کاراوبر ہوتا ہے لیکن ہم تو اس سے مجبور ہیں کہ ہم سین گورنمنٹ سے دکانے بلکل بند پڑی بھی ہیں بلکل بند پڑی ہیں ہم تو یہ ریکویسٹ کریں گے خدا رہے اس پر کوئی نظرسانی کریں یا کوئی ایسی 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 بنا لیں یا ایسا کوئی سسٹم دے دے کوئی میکنیزم کہ ایک دن یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پندرہ تاریخ کو لوگ ڈون اس طرح کا کر دیں کہ ایک دن جو ہے الیکٹرونک پارٹس کمپیوٹرائز موبائل مارکٹ ہے یہ ایک ساتھ کھول دیں دوسرے دن ٹیکسٹائل کے اندر کپڑے کی دکوانے کھول دیں گاربٹس کھول دیں چپل کھول دیں یعنی کہ اسٹریٹ بائی اسٹریٹ بائی کر دیں تب بھی تاجروں کا کچھ نہ کچھ سارا ہو سکتا ہے شیخ صاحب آپ تو بیکرس اور سوریس والوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ فرنڈ بیری ایسیشن کی چیئرمن صدر بھی رہے ابھی جو بیکریز ہیں بیکریز کو بند کر دیا گیا بیچ میں ایک دن کیلئے کھولا گیا پھر اس کے بعد دوبارہ نوٹیفیکیشن آگئی بیکریز کو بند کر دیا گیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ بیکریز کو جو بند کیا گیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے بیکریز اور سویچ بیکرس کے موقع کو جاننے کے لئے مدود کیا بہت شکریہ اچھا ہے اس میں جو ہمارے مختلف لیویڈ میں سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے دیکھنے کی کہ یہ پورے ورلڈ میں بیکریز کو کہیں بند نہیں کیا گیا اور اگر ہم ورلڈ کو چھوڑ دیں پاکستان میں آ جائیں تو سوائے کراچی کے بیکریز کو کہیں پہ بھی بند نہیں کیا مطلب ہے ہیدر آباد سے ان لگرہ سب جگہ کھلی ہوئی ہیں اچھا اگر اوفیشلی ہو لیکن ان اوفیشلی سب کھلی ہوئی ہیں اور اگر آپ پنجاب اور دوسرے پرویس کو دیکھیں تو وہاں اوفیشلی کھلی ہوئی ہیں وہاں پہ اوفیشلی یہ بھی کھلی ہوئی ہیں اور ریسٹورنٹ کا ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوئی یہ بھی کھلا ہوئی ہے اچھا تو یہ دونوں چیزیں پورے پاکستان میں کھلی ہوئی ہیں سوائے کراچی اس سلسلے میں ہم نے کمیشنر صاحب سے کافی ملاقات کی اور انہیں کافی اس میں کیا اور دو دن کے لیے بیکری کو کھولا گیا لیکن اس میں کچھ تحفظات تھے ان کے کہ اس میں آن لائن بھی سیل شروع ہو گئی اور ہوم ڈیلیوری بھی شروع ہو گئی جو کہ اجازت نہیں دی گئی تھی تو اس پہ انہوں نے پھر دوبارہ بند کیا کمیشنر صاحب سے لیکن ہمارا موقع یہ تھا کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو بند کریں اس کو سیل کریں نہ کہ اوور آنڈ انڈسٹر کو آپ کے بعد اتنا سٹاف نہیں ہے نا پورے حکومت کے پاس کبھی کہ اتنے سارے چھوٹے بڑے بیکریز کا وہ سروے کریں دیکھیں سب سے بڑی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بیکری جو ہے وہ essential communities میں اور اس کا سب سے بڑا چیز یہ ہے کہ اگر یہ بیکری کو کھولا جائے گا تو اس سے جو رش ہے دوسری چیزوں میں وہ ڈیوائیڈ ہوگا اگر کسی کو پاپے ڈبروٹی انڈے ٹیٹرا پیل ملک نمکو اور چپس وغیرہ خریدنا ہے تو بجائے اس کے وہ وہاں پہ دوسرے جو سپر گروسری سور ہیں وہاں پہ جا کے لائن لگائے اس کو ہر گلی میں ہر مختلف جگہوں میں وہ چیز مل جائے گی اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ بند جب کرتے ہیں تو officially بڑے بیکرز اور جو لوگ پابندی کرتے ہیں وہ تو بند ہوتے ہیں جو ایس او پی کے تحت کام کر سکتے ہیں اور جو چھوٹے موڑے گلیوں میں ہوتے ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں تو ہمارا مین موقع یہ ہے کہ اس کو بیکری کو فیل فور ہم گورنمنٹ کی تمام پولیسیز کے ساتھ ہیں یہ نہیں کہ اس میں اگینس ہے کیونکہ یہ ایک پورا قومی مسئلہ ہے اس میں اسوشییشن اور تمام بیکرز نمکو اور سویٹ والے سب ساتھ ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ اسوپیس کے ساتھ ہو اور کوئی اسوپیس کو فالو نہیں کرے تو آپ اس کو بند کر دیں اچھا اس میں مٹھائی کی دکانیں بھی ہیں تو حکومت یہ کہتے ہیں کہ مٹھائیوں کی ضرورت نہیں ہے مدلہ بھی کہ ہاتھ چلے بیکری گھر تک ان کے دل میں توڑا سوفٹ کارنر ہے لیکن مٹھائیوں کی دکانیں بھی آپ کہتے کھلنی چاہیے نہیں دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ کر سکتی پہلے ایک بیکری پہ آئیں اور پھر اس کے بعد اگر سمجھتے ہیں کہ ہاں جی اب کچھ بیتری ہو رہی ہے تو مٹھائی کی دکانیں بھی ہونی چاہیے اس سے مختلف سنتیں ابھی تو خوشیوں کا موقع ہی نہیں ہے کہ مٹھائیاں کھا بھی نہیں سب مٹھائیاں سے ایک وہ خوشی کے موقع نہیں مختلف اوکیجن پر کھائے آتا ابھی جیسے رمضان ہے تو اس پر بہت سی ایسی ہاں یہی بتا دیجئے گا کہ اب رمضان شروع ہونے والا اور چودہ اپریل تک کل آخری دن ہے آتے اپریل پر بیٹھے ہوئے اگر یہ دو ہفتہ مزید بڑھ جاتا ہے پھر رمضان میں آنے والا ہے تو کیا سلوطہ آل ہوگی میں سمجھتا ہوں اس میں تو حکومت کو فوری اسٹیپ لینا چاہیے کیونکہ جو رمضان میں یہ مین چیزیں ہوتی ہیں جو کہ افتاری کے لوازمات ہوتے ہیں چاہیے سہری کے ہوں یا افتاری کے ہوں دونوں چیزیں اس سے منسلک ہیں بیکری اور اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں بلکلی پھینی کھجلہ تو یہ چیزیں افتار سے منسلک ہیں یہ برے سغیر کی روایت ہے ہماری پھینی اور کھجلہ تو یہ تو اچھا اس لفعہ اگر آوان کو پھینی کھجلہ نہیں مگنہ اگر چیز ہو سکتی ہے تو ہم پروائیڈ کرے اگر نہیں ہو سکتی تو خدا نہ خاصتہ سے مٹھائی نہیں ہوتی بلکہ ہی پھینی کھجلہ اور سمو سے وغیرہ سب وہ مٹھائی کی دکانوں پر بنتے ہیں اچھا آج کل کونسپ یہ ہے کہ جو دکانیں ہیں وہ زیادہ تر مٹھائی اور بیکری اور ساتھ ہیں تو اس سلسلے میں جب کمیشنر صاحب نے ایک آرڈر کیا تھا کہ جی مٹھائی کی دکانیں تو ہم نے اپنے ممبرز کو کہہ دیا تھا اور انہوں نے مٹھائی کے کاؤنٹر سب بند رکھے تھے باقی اور چیزیں رکھیں تھیں مٹھائی کو بلکل بند کر دیا تھا تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایس او پی آ جائے اس کے تیعت ہم چلنے کے لیے آپ کی جو حکومتی ایفیشنس سے بات ہوئی ہوگی تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ چودے اپریل کے بعد آپ کو ایک نارم دیکھنے اس سلسلے میں ہم نے کمیشنر کراچی صاحب سے ہماری اور پاکستان ریسٹورنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے یہ یقین دانی دلائی تھی کہ انشاءاللہ تعالی انہوں نے کہا تھا کہ پندرہ تاری سے جو لوگ ڈاؤن وہ ہو رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ تعالی بیکری کو اور ریسٹورنٹ کے جو ہوم ڈیلیوری اور ٹیک آئی ہے اس کو انشاءاللہ تعالی کریں گے اور پھر ایس او پیز کریں گے اور اس کے لیے ہم اگری ہیں کہ جو بھی ایس او پیز ہوں گے اس کو ہم فالو کریں گے شیخ صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر پندرہ تاری کو اگر لوگ ڈاؤن نرمی ہوتی ہے تو اس میں آپ ایس او پیز جو گورنمنٹ سے آپ کتے ہوتا ہے اس پہ مان و دن تو عمل نہیں ہوگا لیکن آپ سمجھتے ہیں آپ یہ تک اس پہ عمل ہو سکتے ہیں کہ اس پہ اگر کوئی عمل در آمد نہ کرے اور حکومت اس کو سیل کرتی ہے یا بند کرتی ہے تو کیا آپ اتجاز کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو پرابلم ہے کرونا تو اپنے جگہ پر ہے ہی ہے لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو چھوٹا تاجر ہے اس کے پاس کیشفلو ختم ہو چکیا ہے یعنی ہم جیسے تاجر جو اس ہوتے ہیں ہم نے پچھلے مہینے کی تنخواہ ہے اچانک مارکٹے بند ہوئی ہم نے اپنے پاس ایک کر دی ان کو تنخواہ ہے اس مہینے تنخواہ دینے کیلئے ہمارے پر پیسے نہیں وہ سفید پوچھ جو لوگ ہیں جو چھوٹے تاجر ہیں وہ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ شہر صاحب کچھ کریں ہمارے لئے اچھا ایک چیز میں ساتھ شامل کر دی جائے گا ایک مجھے نہیں ملوم کہ آپ کے بعد پوری فیگر ہے نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پندرہ دن بیس دن یا بائیس دن کے اندر تقریباً کترا نقصان ہوا ہوگا سر یہ تقریباً تین سے ساڑھے تین عرب روپے کا دیلی کا نقصان ہے پرڈے 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 تین سے ساڑھے تین عرب روپے کا اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں ساری اس میں آ جاتی ہیں جی ہے بلکل کراچی لوگ تین ساڑھے تین عرب روپے کا جو ہے وہ آپ کے نقصان ہوا یہ حالکہ میں دو سال پرانے کا اگر آدھر شمارہ پر جاتا پیچھے دوزار تو اس وقت دھائی عرب روپے کا تھا سادہ بڑھے گئے چار عرب کے درمیان لیکن میں سمتا ہوں تین ساڑھے تین عرب روپے پرڈے کا نقصان ہوگیا اور آپ لوگوں کتنا بہوا ہوگا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں تقریباً ہمارا جو ڈیٹا ہے پچیس ہزار کی پریمہ ہماری دکانے ہیں سفت کراچی میں پوری سال ہے کراچی میں اگر ہم دیکھیں سویش بیکر سفت کراچی میں چھوٹی بڑی دکانے میں لیکن میں ایک کٹیگری بی کٹیگری سی کٹیگری اگر ایوریج اگر اس میں آپ دیکھیں کسی میں اگر دس کا بھی ایوریج لگا لیں تو ڈھائی لوگ ڈھائی لاکھ لوگوں کو ہم فرام کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ایک تو ان کا لاؤس ہے جو اتنے لوگ گھروں کو بیٹھے ہوئے دوسرے ہماری انڈسٹری سے یہ انڈسٹری نہیں ہے اس کے ساتھ بیس انڈسٹری منسلے کے پولٹری کی میٹ کی آپ کی جو اور دوسرے ویجیٹیبل ہے ملک ملک اتنا عام چیز ہے کہ آپ جو ملک کا آپ کو بتاؤں کہ یہ زیادہ لوگوں سے ہوئی بھی ہوتی بندی بندی ہوتی اب جو لوگ نہیں لے رہے ہیں وہ لوگوں کو ہر من پہ ڈیڑھ آزار دو آزار من پہ نقصان ہو رہا اٹھانا پڑا ہے کیونکہ مارکٹ جو ہے نا بیٹکو ڈاؤن ہوئی بھی یہ اس کا تائیوں جو ہے نا چلے ہمارم آپ سے مزید گفتگو کریں کہ ناظرین بات یہ ہے کہ گفتگو کا سلسلہ جہاری ہے اور شیخ حبیب صاحب اور شیخ تیسی آج اتفاق کے بعد دونوں شیخ میرے ساتھ میں وجود ہیں تو ان دونوں شیخوں سے جو ہے وہ گفتگو مزید آگے بھی چلتے رہیں گے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک رہتے ہیں بریک کے بعد ساتھ رہے گا بلکم اٹھ ناظرین پروریم درہرکہ میں ہم دوبارہ حاضر ہیں ساتھ رہنے کا شکریہ بات یہ ہے کہ ہم اس پرگرام میں لوگ ڈاؤن کی حوالے سے جو معیشت پہ گہرے منفی اثرات پیدا ہوئے ہیں اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں شیخ حبیب صاحب اور شیخ تیسی صاحب شیخ حبیب صاحب آپ ماشاءاللہ کافی اچھے تقرید کرنے والے ہیں آپ اچھا ویجن رکھتے ہیں ایک بڑی تاجروں کی تعداد آپ کے پشت پہ ہے اور ماشاءاللہ کافی زیادہ آپ محنت بھی کر دیں آپ کو یہ ایک پلیٹ فارم دیا ہے آپ دل کی اپنی بھڑاست نکالیں کیا چاہتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا آپ کے اپنے مفادات کیا ہیں آپ کیا چاہتے ہیں میرے مفادات یہ ہے کہ میری تاجر برادی کسی طریقے سے مطمئن ہو جائے کسی طریقے سے اللہ کرے یہ لوگ ڈاؤن سے ہماری جان چھوڑ جائے میں سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو چودہ تاریخ تک جو ہمیں ٹائم دیتا ہے پندرہ تاریخ کے بعد کوئی ایک ایسا سلسلہ کر لیں ایسا میکنیزم بنا لیں ایسا سسٹم کر لیں کہ الیکٹوری کے ساتھ تین چیزیں ایک ساتھ الیکٹوری کو ملا دیں یعنی کہ الیکٹوری آ جائے موبائل فون آ جائے کمپیوٹرائز آ جائے پارٹس آ جائے یہ ساری دکان ایک دن کھلے دوسرے دی یہ مارکٹ بند ہو جائے اس کے بعد دوسرے دن کھلے ٹیک سٹائل کے اندر کپڑے کی دکان ہی کھلے گارمنٹس کی دکان کھلے شیوز کی کھلے آرٹرنیٹ ڈیز پر ساری دے وائی ڈیز اگر یہ کر لیں تو کبز کب اس سے بھی ہمارے لئے بیٹری ہو چکتے کیونکہ جو ہمیں حالات نظر آرہے ہیں کرونا کے تو ہم بھی سمجھتے ہیں یہ لانگ ٹائم جائیں گے اس میں ایک چیز میں آپ کو ایٹ کر دوں بہت موزد کے ساتھ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے بے شک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے در تاجر برادری ہے یا تاجروں میں لوگ تھے کہ ان میں بہت سادہ ایسی چیزیں پہ آگئی جو کہ آپ سمجھنے کے بہت اعتمادی کی ہے یا آپ کی کہہ کہتے ہیں کرپشن ہے جو کہ ناپتول میں ہو چاہے مکسنگ میں ہو چاہے الیٹریشن میں ہو چاہے کچھ میں ہو تو کیا تاجر برادریوں اس کو اس بات سے بھی عوام تو ہیں میں نہیں کہنا بسیت تاجر برادری they are part of یہ civil society ہے تو کیا ہم اس بات پر توبہ کر رہے ہیں کہ آئندہ تجارت میں ہم کسی قسم کی کوئی بھی کرپشن نہیں کریں گے بلکل میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ کے تجارت سے بہت اچھی بات کی ہے اور یہ موقع ہے یہ وقت ہے کہ ہمیں اللہ سے توبہ کرنے چاہیے اگر میں نے کئی کوتائی غلطی کی ہے ناپتول میں گینے لینے میں میرے کسٹومر کے پاس مجھے پتہ ہی پیس میں ڈیفارڈ ہے اور میرا سیل میں اس کو تعریف کر کے بیج دیتا ہے تو روز ہی حرام ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ تمام جو چیزیں ہم لوگوں نے کی ہے غلط اس سے ہمیں ریورٹس ہونا چاہیے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کراچینی پورے پاکستان میں الحمدللہ رات دس وجہ جو ہیں ازانیں چھتوں پر دی جارہی ہیں ملکہ بھی اپنے پر حصیبت آئی تو ازان دے رہے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں اور اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو رب کے حضور سجدہ اس میں یہ ہے اجروں نے اس بات کو اپنی انفرادی طور پر اپنی کردار کو اپنے آمال کو آئندہ کے لئے درست کرنے کا جو ہے تہیہ کیا دیکھیں ہر وہ شخص اس وقت اللہ سے توبہ کر رہا اور گرگرہ رہا ہے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا اور معافی مانگ رہا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کا ضمیر جو ہے اس وقت نا جی جوڑ رہا ہے اور اپنی کوتائیوں کی طرح اور اپنی دیکھیں یہ کرونا کیسی بیماری ہے کہ یہ نہ سرباہدار کو دیکھ رہی ہے نہ بیری کو دیکھ رہی ہے وہی میں کہنا چاہتا ہوں برطانیہ جس کا سورج کبھی نہیں ہوتا بھائی پرائی میسٹر ہمارے مجھے آلہ سندھ کے بہنوئی کو دیکھ لیا ہے کہ کیا میری شاہ صاحب بیری شاہ صاحب بیری شاہ صاحب اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے شیخ صاحب میرے ساتھ لینڈ پر موجود ہے زبیر مہتی والا صاحب میں ذرا ان سے بھی پوچھ رہو کہ ان کی مارا نہ رہے ساوالیکم صاحب ساوالیکم زبیر صاحب مجھے سن سکتا ہے زبیر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم تھوڑی سے ڈسکسشن کر رہے تھے کہ شیخ حبیب صاحب کراچی سندھ تاجرتات کہ چیئرمن میرے ساتھ موجود ہیں شیخ تحسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں مجھے صرف اتنا بتا دیجئے زبیر بھائی کہ یہ ابھی یہ سٹیٹ بینگ میں جو بھی ری فائننس کے سکیم کا جو یہ بوادہ کیا ہے اس میں کیا صرف سنتکار شامل ہیں یا اس میں چھوٹے یہ دکاندار یا جو دیگر ایس ایمیز ہیں وہ بھی شامل ہیں اس کے اندر دیکھیں یہ جو انہوں نے سکیم بھی ہے اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا یہ اچھا کام کیا ایک سیلیری پیکج کیلئے سکیم انہوں نے دی لیکن جو یہ دی ہے اس کے بعد اگر ہم سے مشورہ کر لیتے ہمارے ساتھ بیٹھ لیتے تو ہم ان کو بتا دے کہ کلاسس آف جو یہ پیکج کے اندر جو فائدہ اٹھائیں وہ کون کون لوگ ہیں تو اگر آپ تفریق کریں گے تو ستر پرشنٹ لوگ ایسے ہیں اس پاکستان میں جو سوت کو اسلامی نظری کے ساتھ سے حرام سمجھنے ہیں اسے کام کرنے ہیں اور اس کے اندر نموے پرشنٹ اس ستر پرشنٹ میں نموے پرشنٹ ایسے می ہیں سمال اور میڈیم سائز انٹرپائز تو اگر آپ اور فسا ہوا کون ہے وہ نہیں فسے ہوئے تیس پرشنٹ جن کی اوڈی کی لیمٹس ہیں جن کی ہم بینک کے اندر ان کے خاتے کھولے ہوئے ہیں ان کے پاس کرزی انہوں نے لیے ہوئے ہیں اور جو وہ دے رہے ہیں وہ لوگ نہیں ہیں وہ تو پھر بھی کردے سے کہاں پیسہ اٹھا سکتے ہیں کہ انہوں نے لیمٹس ہیں اب میری تو لیمٹس بھی نہیں ہے اگر میری بات سنے میں اگر آپ پرشنٹ میں شامل کروں میری تو نہ لیمٹ ہے نہ کبھی میں بینک میں گیا ہوں نہ مجھے کوالیٹرل کا پتہ ہے نہ مجھے کوچھ اور پتہ ہے پروسیجروں کا پتہ ہے مجھ سے کیا مانگیں گے گرنٹی کے لیے کون سے کاغذات دیں گے میرے پاس وہ ہیں یا نہیں ہیں یہ تو بڑا لمبا پروسیجر ہے جو کہ انہوں نے ایک اس میں ڈال دیا ہے یہ میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا ضرور مدد کرنی چاہیے تھی جیسے دنیا کی گورنمنٹس نے کی ہے اور ضرور ورکرز کو ریٹین کرنے کے لیے تاکہ ان کی نوکریاں نہ جائیں گورنمنٹ کو اس بات سے ہم اس بات سے خوش ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ احساس ہے کہ دیکھیں اس مہینے ہم نے سیلری دے دی ہے ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے چوبیس تاری کو ابراکٹ مارکٹنگ بند کر دی ہیں بیٹیل فول سیل سب بند ہو گیا جتنا جو مال آج یہ سمجھیں کہ جو یہ سمیز ہیں وہ سو روپے کی کیپٹل والا آدمی کم از کم دو سو روپے کا کام کرتا ہے کیونکہ وہ جو راو مٹیل کے پیسے آتے ہیں یہ آتی سب آگے آگے ہول سیل مارکٹنگ میں ادار چلا جاتا ہے اگر وہاں سے وہ بلوک لگ گیا تو لینے والے تو ہیں دینے والے نہیں ہیں اسکل گورنمنٹ سوچ ٹھیک ہے ایک منٹ اس کو تھوڑا کا ایک منٹ بلہاری پہ دیکھیں یہ بالکل سوچ ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو زیرو ریٹ آف انٹرس پہ کریں اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہے ورنہ اس کو کوئی بھی نہیں کرے گا اور جو آپ کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا دیکھیں جہاں گناہ اور سواب آتا ہے جیسا بھی آپ بات کر رہے تھے گناہ اور سواب کی میں اس وقت آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کیا حرام کام کے لیے آپ لگائیں گے ان ستر پرسند لوگوں کو آپ کو زیرو پرسند ریٹ کرنا چاہیے اور پلس WWF ایک فنڈ ہے ورکر ویلکر فنڈ اس کے لئے اربو روپے پڑے ہوئے ہیں آپ کو سوکر کم بھی گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے وہ پیسے ہم نے پڑے ہیں ہمارے پیسے ہیں اور وہ ورکر کے لیے ہیں اور آپ آج کونسی سکیم لے گیا ہیں ورکر کس کی میری استعداد یہ ہے گورنمنٹ پاکستان سے آپ کے توسط سے وزیراعظم پاکستان سے یہ جو WWF کا جو فنڈ ہے وہ اسی دن کے لیے ہے مزربل پوزیشن کے لیے ہے آپ اس میں سے 50% دیں جو پور کود ہو جو واپس نہیں دینا ہو اور 50% سکیٹ بینک زیرو ریٹ کی گرزے پر دے کیوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ ریالائز ہو رہا ہے کہ یہ اجسٹیاں کے ہمیشہ کے لیے بند نہ ہو جائیں کیونکہ وہ اتنی مالی مشکلات میں چلی جائیں گے جب کورونا ختم ہو لے یہ سٹارٹ ہی نہ ہو اچھا نہیں زبیساں میں جب پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی بات بکل درست ہے مجھے صرف اتنا بتا دیجئے شورٹ لی کہ اگر پندرہ چودہ اپریل آخری دن تھا لوگ ڈاؤن کا جو کل کا دن ہے وہ اب سپوز کہ اگر وہ نرمی کریں تو کیسے کریں نرمی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نرمی ہوگی اس میں بھی بتدریج ہوگا آج دیکھیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو اللہو کرتی ہے کنسٹرکشن والوں کو کورونا نہیں لگتا اور باقیوں کو لگتا ہے یہ میرا سوال نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اللہو کیا ٹیک کیا ان کی انہوں نے سیمنٹ کے ٹیے بھی اور بجری والوں کو بھی جو ریلیٹڈ ہے انسا سال چیزیں ریلیٹڈ ہے سب کو کیا ان کو یہاں بھی بتدریج جو لوگ ایس او پی پر عمل کرتے ہیں لیکن میں بشکل سات بات کرتا ہوں میں اگر میں اس میں پسور واروں میری انڈسٹری بھی نہیں چلنی چاہیے بات یہ ہے کہ جو لوگ ایس او پی کو جس کے اندر بندہ اندر آرہا ہے اس کا تیمپریچر آپ نے لینا ہے پھر اس کو دس ایس 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 کرنا ہے پھر اس کو سینٹرائزر دینا ہے پھر اس کو ماسک پہنانا ہے پھر اس کے در شوشل ڈسٹنسنگ کو اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کی چھے ماشین ہے تو آپ نے تین چلانی ہے ڈسٹنس آپس میں ورکرز کر رہے اور وہاں صفائی کا خیال کرنا ہے جو ایس او پی پورا کرتا ہے اس کو چلا دینا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نرمی ہونی چاہیے اس میں جنہ سب سے پہلے مارکٹس کو کھولنا پڑے گا جب تک مارکٹ نہیں کھولیں گی اور اگر اندرسٹی آپ نے کھول گی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر چار دن پہلے مارکٹ کھولیں پھر اس کے بعد چار دن کے بعد مارکٹ کھولیں اس کے کھولیں تو بھی ٹھیک ہوگا شکریہ بہت شکریہ عزبیر مطلیلہ صاحب میرا حامرہ موجود تھے اور میرے خالبے اگر ہم اس سے پوچھتے تو یہ بہت ساتھی چیزیں ان کے بعد موجود ہیں جن سے ہم مستفید دوست تھے لیکن وقت کی وجہ سے ہم تھوڑے زور شیخ صاحب جو یہ حرام کی باتیں کر رہے ہیں آپ اس سے متفق ہیں میں بلکل متفق ہوں اس میں جو انسینٹیو کی بات ہو رہی تھی تو میں تھوڑا سا اس کو بریف کروں ہمارے جو ایسوسیشن کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مختلف چیزوں میں جیسے سیلٹ سب سے پہلے تو یوٹیلیٹی اس کو ڈیفر کرنا چاہیے اور من کو کم سے کم چیزیں بجلی گیس کے بات کر رہے ہوں اس کے بعد سیل ٹیکس کو بھی ڈیفر کریں انکم ٹیکس کو کم ریٹ کم کریں اس کے ساتھ ای او بی آئی اور سیسی یہ ایسا فنڈ ہے جو ہم سالوں سے دے رہے ہیں سدیاں ہو رہی ہیں نا سیسی اور ای او بی آئی تو اس فنڈ کو جو ان کے پاس ہر وہ پڑا ہوا ہے اس کو بھی اس فنڈ میں استعمال کریں اسی وقت کے لیے استعمال کریں دوسرا جیسے انکم ٹیکس نے اسکیم کی ہے یہ بہت اچھی ہے لیکن جیسے ربیر بھائی نے کہا یہ بلکل صحیح ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہی چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایسی کوئی اسکیم آنے چاہیے جو زیرو پرسنٹ ہو اور اسلامی بیس ہو اسلامی بیس کو لوگ جو ہیں نا ایڈاپٹ کریں گے اور زیرو پرسنٹ ہو اسلامی بیس ہو تو اس کو لوگ ایڈاپٹ کریں گے لیکن ایک بات ہوتا ہے بجھے کہ بینک آپ کو نو لاس نو پرپر کیوں دے گا نہیں اس لیے دے گا کہ سروائیب کرنے کے لیے ورنہ تو لوگ جو ہیں بند ہو جائیں گے زیادہ تر چاہے بیکری ہو چاہے ریسٹورنٹ ہو یا کوئی بھی کاروبار ہو وہ اس وقت پوزیشن ہی آگئی ہے لوگوں نے بڑی مشکل سے اپنی مارچ کی سینڈی کو دیا ہے اور جو اپنی کی سینڈی دینے کی پوزیشن میں نہیں یہ تو آپ کیا مدلک سارے دکان داروں گے سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہوگی کل کر میں نے ان کے ایک بیان سنا تھا شیخ بیوی صاحب کا مجھے اچھی لگی تھی بات وہ شیخ بیوی صاحب نے آپ نے بات کی تھی آپ کچھ کہہ رہا تھا بتائیے پھر مسئلہ یہ کہ پرائیمنٹس دیکھیں میں تو پہلے سینڈ گورنمنٹ کا شکریہ دہ کروں گے کیونکہ سب سے پہلے سی ایم صاحب نے ہمیں بزائی تو خود سامنے پیش چاپیش انہوں نے کہا کہ بلا سوت کرزے آپ کو ہم دے دیتے ہیں تو میں ان کو اپیشیٹ کرتا ہوں اس بات کے بعد اب آ جاتی ہے بات وفاق کی میں نے پرائیمنٹس پاکستان سے بھی ریکویسٹ کی کہ دیکھیں سوتی نظام میں نہ پھسا ہے یہ جو بابا آئیے کرونا ایک عذاب آیا ہے تو اس وقت جو حکومت وقت ہے پرائیمنٹس پاکستان کو یہ دیکھنا پڑے گا اور اس ترانظر میں آنا پڑے گا کہ پاکستان کی جو پچیس کروڑ آوام ہیں جس میں دو سے ڈھائی کروڑ آدمی ڈینی وزنس کے کام کرنے والے دھیالی والے لوگ ہیں تین سے ساڑھے تین کروڑ آدمی وہ چھوٹا تاجیرے جو کہ وہ اپنے آپ کو روزانہ کے کوئے کھوڑنا روان روزانہ کمانا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر پرائیمنٹس پاکستان کو جس طرح سین گورنم انڈائج ہمیں یہ اعلان کر کے کہا ہے اس یہ انصاف سے بھی ہماری مراقعہ ہوئی کہ جی ہم زیرو اس پر آپ کو بلا سود آپ کو کڑھ سے دے دیں گے تو میں نے پرائیمنٹس پاکستان سے بھی یہ ریکویس کی تھی کہ اس کو چار اور پارچ پرشنڈ فیلال نہ کریں اس کو زیرو ڈیٹ پر دے دیں دو سال اور اگر چار پانچ پرسنڈ اگر بینک مانگتے ہیں تو اس کو سبسٹی کر دیں وہ اس کو سبسٹی دے دیں نا اگر مقصدی کی گورنمنٹ وہ سمجھتی ہے کہ اگر بینک پر کوئی پرابلوم آ رہی ہے حالانکہ پرائیمنٹس پاکستان چاہے تو یہ کام ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کسی جگہ رکاوٹ آتی ہے تو وہ سبسٹی کے طور پر جائے وہ پیسہ بینک کو دے دیں ہم نے چتنا پیسہ لیا ہے چھوٹا جو مقصد ہے کہ تاجیر یا چھوٹا سمال انڈسٹریز میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو چھوٹی انڈسٹری چلا رہے ہیں ان کا بھی کام جاری ہو ساری ہو جائے گا چھوٹا تاجیر بھی خوشحال ہو جائے گا نہیں تو ملکی محشت تباہی کی طرح چل جائے گی ویسے بھی سترہ مہینے سے پرائم نیسٹر پاکستان کو اندازہ ہے کہ کاروبار نہیں ہے اور مستلسل چار مہینے سے تو پورے پاکستان کا کاروبار ختم ہو چکا ہے ہم یہ سمجھ لیں میرا بزنس الیکٹرونی سے پاکستان تو اس میں ایفیکٹ نہیں ہے اس میں پوری دنیا کا یہ حال ہے اس میں ہماری حکومت اس میں انوالو ہے یا حکومت کا قصور ہے نہیں دیکھیں پولیسی ہے حکومت کی پولیسی کچھ ایسی ہے کہ پرائم نیسٹر پاکستان بہت بہتی نہ دی بہت گوڈ لیکن جو ان کے ساتھ ٹیم ہے نا وہ نہیں سمجھ میں آ رہی وہ ٹیم دیکھیں یہاں ایک سو چھبیس ارہو روپے کی بات کی پرائم نیسٹر پاکستان نے دو تین دفعہ کے مجھے بتائی کہاں ایک ارہو روپے ہے کیا ایک کروڑ روپے بھی کر کے کراچی میں لگایا ہے تو پرائم نیسٹر پاکستان ہمیں بتا دیں یا گورنر صاحب بتا دیں ہمیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ کریں ہمارے اچھا وفاق کے حوالے صاحب نے کوئی گورنر سے کوئی بات نہیں لی سر گورنر صاحب سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا فون کرتے ہیں کوئی رابطہ ہی نہیں مل کر یا وہ مطلب یہ کہ وہ آئی سولیشن میں کہ وہ ملنا ہی نہیں سکتا وہ آئی سولیشن کیا وہ مصد دیکھنے کہ میں نے کل پی ٹی آئی کے دو میں نے کوئی فون ملائے ایسا کوئی ملائے ان سے بات کرنے کے لیے کچھ کریں تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمیں سندھ گورنرمنٹ سے ہی مدد مانگنی پڑے گی کیونکہ سندھ میں رہتے ہیں تو ہم مجبور ہیں ہمارے کو سندھ گورنرمنٹ کی طرف جانا پڑھ رہا ہے اس سسلے میں جو میری ایک دو تجویزیں اور تھیں کہ ایک تو جو انسینٹیو کے حوالے سے بات چیز چل رہی تھی ہم نے ہی دیکھنا ہے جو تاجر جو سندھکار مختلف چار پانچ سال سے جو لوگ ٹیکسز پہ کر رہے ہیں انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس گورنرمنٹ کو چاہیے کم سے کم ان کو ضرور سپورٹ ان کو بھی ساتھ سپورٹ کرے ان دف آن دا بیسیز آف جو انہوں نے پہ کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں فائلرز ہاں جو فائلر ہے جو انہوں نے پہ کیا ہے اس کا کچھ پرسنٹیج ان کو سپورٹ کرے کہ جو اگر کسی نے پانچ کروڑ اگر ہم بیکری کے حوالے سے بات کریں بیکری اور ریسٹورنٹ وہ زیادہ تر جو ہے نائنٹی پرسنٹ رینٹل پہ ہوتے ہیں جیسے گورنمنٹ سندھ ایک سکیم لائی ہے لیکن اس میں سے پچاس زیادہ تک کی وہ لائی ہے جبکہ اگر آپ یہ دیکھیں جو رینٹل ہوتا ہے یہ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ تک ایون ہوتا ہے تو اس پہ کوئی سکیم آنے چاہیے کہ رینٹل کم سے کم ففٹی پرسنٹ ویف ہو جو لوگ اگر لیکن ایک پرائیوٹ پارٹی صاحب نے لی لیکن ایک جگہ جو ہے وہ کسی ایک پرائیوٹ آدمی کی ہے تو اس پہ کیسا ڈباور ڈالیں گے کہ جناب آپ سو کی وجہ پچاس سو نہیں وہ اس لیے بات ہو رہی ہے کہ اس وقت اس اکنومی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہر آدمی نے اپنا حصہ ڈالنا ہے جو شخص بغیر کسی اس کے اس کو ایک رینٹل پر چیز دی ہے وہ کہتا ہے کہ یار اس برے وقت میں میرا یہ انکم کا ذریعہ ہے اگر کرایا نہیں آئے گا تو میں کھاؤں گا کہاں سے جو ریسٹرینٹ یا بیگری چلا رہا ہے اس کا بھی انکم کا ذریعہ ہے نا لیکن اس کا تو بلکہ ازیر ہو گیا نا تو اب اگر اس کو ایک یہ بھی فگر ہے کہ مجھے رینٹل بھی دینا ہے مجھے یوٹینٹیز بھی دینا ہے مجھے اسٹاپ کی سلی بھی دینا ہے کوئی حل بتا ہے نا یہ تو بہت ساری باتیں ہو گئیں تو ہاں مجھے بتا ہے حل کیا ہے حل اسی طریقے سے ہوگا مختلف جگہ سے جب سپورٹ ملے گی کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ دوسری طرف سے جب کہ جا کے یہ سروائر کر بائیں گے یہ جو اسٹیٹ بینک کی سکیم آئی ہے ایک مشہ صاحب یہ اسپینٹ کی سکیم آئی ہے اس میں آپ لوگ شامل ہو اس میں شامل ہیں لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں زیادہ تر جو میجورٹی جو تاجر ہیں وہ اسلامی چاہتے ہیں اسلامی مورڈ ہونا کے سود کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے کہ اسلامی ہونا چاہیے اور ایک زیرو پرسنٹ بھی ہونا چاہیے اچھا جیسے مثال کے دور پر میں شیخ صاحب آپ کی طرف ہوں گا لیکن مجھے کوئی پاپتہ ہے یہ رمضانوں میں اگر آپ کو اکول دیتے ہیں نرم کر دیتے ہیں اور رمضانوں میں یہ ہوتا ہے کہ جناب کے ایک بیکری میں آتا ہے رمضان کا مہینہ ہے وہ دکان پر گھاک آتے ہیں ایک رش لگتا ہے چونکہ افتار کا ایک ٹائم مقصود ہے کہ مغرب کے بعد اب مومن لوگ جو ہیں چار بجے کے بعد ہی نکلتے ہیں چار بجے پانے تو جو وہ رش آپ کے پر آئے گا تو کیسے آپ اس کو قابو کریں گے اس کی بھی مختلف ایس اوپیز اور ہم اس پر ڈسکیشن کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کیسے کریں گے یا تو ٹائمنگ ایسے ہو کہ جندی بند ہو جائے کہ بھئی مختلف چیز ہے نا گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم یہ سب تیہ کر سکتے ہیں کمیشنر آفیس کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہر چیز کا حل نکال سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور ہم نے کچھ ایس اوپیز ان کو دی بھی ہیں اور ان سے بھی کمیشنر صاحب سے بھی کہا ہے جو آپ ایس اوپیز دیں گے ابھی تو پہلے ہم رمضان سے پہلے بیفور رمضان اور رمضان کی الگ ایس اوپیز بنائیں گے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے اس کے بعد ہی سب سے زیادہ آپ کے پاس جو مسئلہ ہے وہ رمضان ہے رمضان میں کیسے کریں گے پہلے ہم نے پری رمضان کی ایس اوپیز کرنی ہے اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد بیٹھ کے ہم نے رمضان کی ایس اوپیز بنا گیا اور اس کو کنٹرول کر کے لے کے چلنا ہے جی شخص صاحب کچھ کہہ رہا ہے میں سب سے پہلے تو ایک اگوین کی بات سے متفق ہوں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایک لاکھ روپے سے جو زیادہ والے جو لوگ ہیں ریڈٹل ان کو چاہیے کہ ان کے مالکان سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا ظاہر ہے وہ صاحبی حیثیت ہوں گے وہ کم از کم 40% یا 35% لیس کر دیں تاکہ کسی کا فزن کچھ کم ہو جائے اور جو لاکھ کے اندر اندر ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ ہر آدمی اپراف کرتا ہے لیکن ایک بات بتا ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اپریل کی مہنگی ترخام نہیں دے سکتے یہ کہہ رہے ہیں تو ہاؤس پر سلو کرائے کیسے دیں گے اصل مسئلہ یہی ہے تو کرائے مدھا کہہ 50% بھی کرائے تو کیسے دیں گے دیکھیں ہم نے آپ کو کیا کہا کہ پدرہ تاریخ کو اگر اللہ کرے سی ایم صاحب جائے سین گورنمنٹ اس پر کوئی نرمی کر دے اگر سبوز یہ سمجھتے کہ کرونا کی پرابلم زیادہ ہیں تو ہم یہ سمجھتے کہ ہم یہ ایسا نہیں چاہیں گے کہ خدا نہ خواستہ ہے کہ کرونا کی ہماری مارکٹیں کھلنے کی ویسے اللہ نہ کرے کہ وہ تعداد مزید بڑھ جائے تو وہ پوری پوری مارکٹیں سیل کرنا شروع کر دیں دیکھ یہ بڑا ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا کیونکہ یہ رمضان شریف آ رہے ہیں تو میں یہ سی ایم صاحب سے ریکفیسٹ کروں گا آپ کے چینل کے تغفت سے کہ خدا رہا اگر کوئی پرابلم آ رہی زیادہ پرابلم آپ سمجھتے ہیں تو پھر تین ایک دن کے لیے الیکٹرونکی دکانے موبائل کی ساری دوسرے دن یہ کپڑا یہ تھا یعنی کہ ایک دن ایک مارکٹ کھلے چار چیز ہوگی ایک دن دوسری چار بات چار چیز ہوگی آپ لوگوں نے کیا کیا ان کے راشن واشن کے سلسل میں کیا کیا نہیں الحمدللہ دیکھیں ہم نے راشن اپنی اپنی مستحقین کے لیے بلکل اپنی ایشوشن کے طرح مستحقین دور دے رہے ہیں ہم نے پہلے پچھلے چینل میں آپ کے دو تفسوسیں ہم نے یہی کہا کہ ہم نے آج تک کسی کی نہ تصویر بنائی ہے نہ دینے میں نہ لینے میں اور نہ ہی ہم نے شو کیا ہے ہمارے جو مصدق ہیں جو لوگ تھے ورکر ہمارے الحمدللہ ہمارے جو سیلزمن ہمارے پاس کام کرنے والے انہی کے طرح ہم نے راشن جو روزانہ کی بنیاد پر ہم نے بٹھوائے اور پوری کراچی میں دیا الحمدللہ تو آپ کے اپنی جو کہہ کراچی سند تاجر اتحاد ہے ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں باقی سندھکا کیا حال ہے سندھکا تو یہ سمجھنے کے ہیدر آباد ایک تھوڑا بہتر ہے اس کے بعد اگر ہم آگے اندر کی طرف چلی جاتے ہیں تو تھوڑا سی پوزیشن خراب ہے کیونکہ وہاں یہ سسلہ ہو نہیں پا رہا مصد ہے کہ میں سی ایم صاحب سے بھی یہ ریکویس کروں ہوں کہ خدارہ میرپرو خاص کو دیکھ لیں آپ سمارو کو دیکھ لیں آپ بدین کو دیکھ لیں آپ سکر کو دیکھ لیں آپ نے دیکھا کل آپ سکر کا محاملہ تو میں یہ ریکویس کروں گا خدارہ لالکانوں کو دیکھیں تو یہ جو مین سندھکے شہر ہے یہ کراچی تو دلل خلاف ہے سندھکا تو اس پہ تین کروڑ سے آج زیادہ کی آبادی کا شہر ہے تو میں یہ ریکویس کروں گا کہ پورے سندھکے لیں کہ کراچی کو زیادہ دیکھیں کراچی سٹھ سٹھ پرسن ریوینی دینے والا شہر اسے بلکل بے ایار ابھی تو سرسٹھ پرسن اور آپ کے ساری چیزیں چھوڑ دیں اس لئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انسان چاہے امیر ہو یا غریب ہو اس وقت تمام کی تمام مدد کے تعلیم ہیں چاہے آپ کی توسط سے اگر کسی کی کوئی مدد ہو جاتی ہے تو آئی تین سو کے اس سے بڑی نیکی کچھ بھی نہیں ہے شیخ صاحب بات وئی ہے کہ آپ لوگوں کے اپنے جو پیکریز ہوتے ہیں یا ان کے دکان ہیں ان میں بہت سارے کاریگرز جو ہوتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں آٹ آف سٹی آتے ہیں آٹ آف پروینس آتے ہیں تو کیا آپ نے ان کو سب کو فارق کر دیا واپس بھیج دیا یا ان کو بٹھا کے کھلا رہے ہیں زیادہ در موسٹ آف دی سٹاف تو ابھی تک یہاں رکھا واہ ہے کیونکہ رمضان کا سیزن ہے نا اس حوالے سے اگر رمضان نہیں ہوتا ہو سکتا ہے زیادہ تو لوگ واپس چلے گئے ہوتے کیونکہ وہاں پہ بھی سیزن ہیں لیکن چونکہ رمضان ہے اس وقت روکے میں اور اسی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں صرف یہ نہیں کہ بیکری کھولنے کی وجہ سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس سے ایز آف بھی ہوگا یعنی کہ اگر جب یہ چیزیں کھلیں گی تو جو سپر اسٹور اور گروسری اسٹور پہ جو رش لگ رہا ہے نا وہ رش پہ کچھ کمی آئے گی اور جو اس قسم کے جگہوں پہ لوگ جا کے آرام سے شاپنگ کر سکیں گے تاکہ جو بیکری سے ریلیٹڈ آپ کے ٹائمنگ میں ہونے چاہیے نرمی میں وہی نو سے پانچ یا آٹھ سے پانچ اور رمضان کے پھر دوسرے ٹائمنگ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ وہ کر کے ایس او پیس کے تیہ کر کے پھر رمضان کے الگ ٹائمنگ ہو سکتے ہیں رمضان میں کیا منگا آفٹر روزہ بھی ہونا چاہیے نہیں ڈپینڈ کرتا ہے جو گورنمنٹ کو آسانی ہوگی آپ لوگوں آسانی ہوگی ہم تو جو عوام کے لیے بہتر ہوگا اور جو گورنمنٹ سمجھے گی آپ کیا کہنا چاہ رہے گا آپ لوگوں نے فارغ کر دیا ہم کسی کو فارغ نہیں کر سکتے ہم نے تو رچن بھی دیا سیلری بھی دیا آندہ آنے والے مہینے میں کوئی نہ کوئی اللہ حضباب بنائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے نصیب سے دلوائے گا تو میں اس وقت آپ کی جہویں سے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا پرامنس پاکستان سے بھی اور سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ پندرہ تاریخ و کرانچی کو کسی طریقے سے کھلنے چلیں ساتھ ساتھ آپ اپنے تاجروں کو یہ بھی پیغان دیں کہ جو بھی تاجر کرپشنل ملوث ہے غلط چیزوں میں ملوث ہے وہ توبہ کر لیں بلکل توبہ کر لیں اور الحمدللہ ہر شخص توبہ کر رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک موبائل کے اوپر آپ دیکھیں کہ آپ نماز ازان کی آپ ساتھیں چونکہ آپ تاجروں کی نمائندگی کر رہے ہیں اس لئے میں تاجروں کی بات کر رہا ہوں نہیں نہیں بلکل یا کوئی سیاسی لیللللہ ہوتا تھا میں کہتا عوام کی بات کر رہا ہے لیکن تاجروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہم نے بہت زیادہ پرپشنل ہو گیا اس پرپشنل سے توبہ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پندرہ تاریخ کے اگر یہ معاملات نہیں ہوئے تو پھر تاجر اگر خوندانہ خاصتا یہ عوام بہار آگئی تو بڑا مشکل ہو جائے گا اور ہم بہت پریشان ہو جائیں گے تو میری اس لئے جو ہمیں دشمن سے تعلق ہے وہ کسی کو نہیں وہ دیکھنے والا نہیں ہے بس یہ ہے کہ اس سے اسی طریقے سے بچ سکتا اس سے بھی اگر یہ کچھ کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کو توبہ کرنا چاہیے بشکر اللہ سے توبہ کر لیچے بہت شکریہ سار بہت شکریہ سار دونوں زرادہ تشریف لے کر آئے اور آپ نے آکے اچھی گفتگو کی اور وہ پیغام یہ ناصر بات یہ ہے کہ کرونا وارث ہے کہ وبا ہے اور اس وبا میں نہ امیر دیکھتے ہیں نہ غریب دیکھ رہا ہے اور سارے لوگ اس میں انوارم ہیں ہمیں اللہ تعالی کے حضور جو ہے گڑ گڑا کے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھے بہت شکریہ سار انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے اسی دل اسی پرگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ